ہیلو ویورز میں ہوں زلفقار علی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پلمبنگ ویلز زلفقار آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو پی وی سی فٹنگ کی کمپلیٹ رینج کے بارے میں اس کو ہم نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے پارٹ وان پارٹ ٹو پارٹ تھری تو چلیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سب پہلے یو پی وی سی سٹینڈ فور ان پلاسٹی سائیٹ پولیوینائل کلورائیڈ اور یہ ہمیں دو شیڈیول میں ملتی ہے فٹنگ اور پائپ فورٹی شیڈیول اور ایٹی شیڈیول اب یہ شیڈیول کیا چیز ہے پائپ کے اندر شیڈیول کہتے ہیں پائپ کی وال تھکنیس کو فورٹی شیڈیول جو ہوگا تھن ہوگا وال اس کی تھنر ہوگی یعنی پتلی ہوگی اور ایٹی شیڈیول کی وال تھوڑی تھک ہوگی موٹی ہوگی فورٹی شیڈیول جو استعمال ہوگا پائپ ہمارا پائپ اور فٹنگ جرنل پرپس کے لیے استعمال ہوگی جیسے کہ لو پریشر جہاں پر ہوگا پانی کا وہاں پر ہم استعمال کریں گے گھرے لیو لائن وغیرہ کے لیے ایٹی شیڈیول جو ہے وہ ہم ہائی پریشر کے لیے استعمال کریں گے انڈسٹریز میں استعمال کریں گے اور پائپ کو جو ہم جوائن کریں گے وہ اس کے سولونٹ سمنٹ کے ساتھ کریں گے ہر کمپنی جو پائپ بناتی ہے وہ اس کا سولونٹ سمنٹ بھی بناتی ہے ہمیں چاہیے جس کمپنی کا پائپ ہم خریدیں اسی کا سولونٹ بھی لیں اس کے ساتھ اور اس کے جوائن لگائیں سب سے پہلے پائپ سائز میں نے میلی میٹر میں لکھا ہے انچز میں اور اس کا شیڈول شیڈول 40 کا جو پائپ ہمیں ملے گا آدھے انچ سے لے کے دو انچ تک دستیاب ہو جائے گا مارکٹ میں اور آدھے انچ سے لے کے آٹھ انچ تک اور ایٹی شیڈول کا پائپ ہمیں آدھے انچ سے لے کے آٹھ انچ تک بھی ملے گا دونوں برابر گیا کپلر کا استعمال ہم کرتے ہیں دو پائپوں کو جوڑنے کے لیے دو لیندیں جو کہ ہمیں ملتی ہیں بیس فٹ کی ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم کپلر کا استعمال کرتے ہیں کپلر ہمیں ملے گا مارکٹ میں دستیاب ہوگا پندرہ میلی میٹر سے لے کے دو سو ایم ایم ڈائے تھکا ایل بو نائنٹی ڈگری ایل بو نائنٹی ڈگری ہمیں ملے گی ایل بو نائنٹی ڈگری کا استعمال ہم کریں گے پائپ کو ٹرن کرنے کے لیے جہاں اس کی ڈائریکشن ہمیں نائنٹی ڈگری پہ موڑنی ہوگی پائپ لائن کی وہاں ایل بو نائنٹی ڈگری استعمال کریں گے اور اس کا سائز جو ہے وہ ہمیں مارکٹ میں مل جائے گا آدھے ان سے لے کے چار انجھ تک فورٹی شیڈول میں اور ایٹی شیڈول میں ہمیں آدھے ان سے لے کے آٹھ انجھ تک بہ آسانی مل جائے گا ایل بو ٹرٹی فائیف ایل بو ٹرٹی فائیف کا استعمال ہم پائپ کو 45 کی ڈائریکشن میں جب ہمیں کرنا ہوگا اس کی پائپ کی ڈائریکشن 45 میں مڑنی ہوگی وہاں پر 45 کی ایل بو کا استعمال کریں گے اور یہ ہمیں ملے گا فورٹی شیڈول میں چار انجھ سے لے کے چھ انجھ تک آدھے انجھ سے لے کے چھ انجھ تک اور ایٹی شیڈول میں ہمیں آدھے انس سے لے کے چار انس تک بہت سانی ایل بو فورٹی فائیف مل جائے گی ریڈیوسنگ ایل بو ریڈیوسنگ ایل بو کا استعمال ہم کریں گے جہاں ہمیں اپنی پائپ لائن کی ڈائے کو کم کرنا ہوگا چینج کرنا ہوگا اس کا ڈائے وہاں ریڈیوسنگ ایل بو نائمٹی ڈگری استعمال کریں گے ریڈیوسنگ ایل بو کا سائز ہمیں ملی میٹر میں ملے گا پندرہ ای میم سے لے کے بیس ای میم پندرہ ای میم سے پچھز ای میم پچھز ای میم سے بتیس ای میم اور پچھز ای něٹو فورٹی اور فورٹی اینتو فرٹی ای نٹو فیفٹی ای میم ایکवلٹی ایکوالٹی ایک لائن میسیج جو برانچ ہمیں نکال دی ہیں اس کے لیے استعمال ہوگا اور یہ ایکوال ڈائیا ہوگا تینوں سائز کا اس کے ہمیں ملے گا یہ فورٹی شیڈول میں ایک ولٹی پندرہ ایم ایم اور پچاس ایم ایم اور ایٹی شیڈول میں ملے گا پندرہ ایم ایم سے لے کے ٹو ہنڈرڈ ایم ایم تک کروس ٹی ایک لائن کو دوسری لائن کو کروس کرنا ہو وہاں لگائیں گے یا پھر چار سنتوں میں ہمیں پانی کی پائپ لائن کو لے کے جانا ہوگا وہاں پر کروس ٹی کا استعمال ہوگا اس کا سائز مارکٹ میں ملے گا ہمیں پندرہ ایم ایم سے لے کے بتیس ایم ایم تک ڈائیا مارکٹ میں ملے گا ریڈیوسنگ ٹی کا استعمال ہمیں ایک پروپر لائن جہاں چل رہی ہے اس میں ہمیں چھوٹے ڈائے کا یعنی کہ زیادہ تر آدھے انچ کا کوئی ٹیپ لگانا ہوگا یا فٹنگ لگانی ہوگی اس کا وہاں پر ریڈیوسنگ ٹی کا استعمال کریں گے اس کا سائز ہمیں پندرہ ایم 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 ٹو ٹونٹی پندرہ انٹو تھرٹیٹو فیفٹین انٹو فورٹی ٹونٹی انٹو ایٹی ٹونٹی انٹو ہنڈرڈ ایم ایم مہم دستیاب ہے مارکٹ میں ریڈیوشنگ ٹی ریڈیوشنگ ٹی سیم ریڈیوشنگ ٹی کی طرح ہی ہے اور اس کا سائز ہمیں ایٹی شیڈول میں ملتا ہے ایٹی انٹو تھارٹیٹو ایم ایم ہنڈرڈ ایم انٹو سکسٹی فائیف ایم ایم ٹو ہنڈرڈ ایٹو وان ہنڈرڈ فیفٹی ایم ایم ہے ریڈیوشنگ بوش ریڈیوشنگ بوش کا استعمال پائپ لائن کو ریڈیوش کرنے کے لیے یہ لیکن یہ سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے کم جگہ کھیرتا ہے اس کے لیے ریڈیوشنگ بوش کا استعمال ہوتا ہے یہ ہمیں فورٹی شیڈول میں تو چار بائی چھے انچ میں دسیاب ہے اور ایٹی شیڈول کا آدھے انچ سے پونے انچ آدھے انچ سے لے کے سوہ انچ اور آدھے انچ سے ڈیڈ انچ اور آدھے انچ سے دو انچ سے لے کے ڈیڈ انچ میں ریڈیوشنگ بوش ہمیں دسیاب ہے ریڈیوشنگ بوش ہمیں ہے جو کہ ہمیں بہ آسانی مارکٹ میں مل جاتا ہے سائز میں آدھے پندرہ ایم ایم انٹو ٹوئنٹی ایم ایم ففٹین انٹو تھارٹی ٹو ایم ایم ففٹین انٹو فورٹی ایم ایم اور ٹوئنٹی انٹو ہنڈرڈ ایم ایم تک میں بہ آسانی مل جاتا ہے ریڈیوسر ایف ریڈیوسر ایف بھی ریڈیوسر کی ہی طرح ہی ہے یہ ہمیں ایٹی شیڈول میں ملتا ہے ففٹین انٹو تھارٹی ٹو سے لے کے ٹوئنٹی انٹو ہنڈرڈ ایم ایم تک تینکیو فور واشنگ می ویڈیو پلیز سبسکرائب کریں می چینل کو پرمبنگ ویز الفقار کو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں شکریہ